امریکن اشیاطی ادارے کو انٹریویو دیتے ہوئے بڑا اعلان کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو کل ادم ٹی ٹی پی کو سرحد پار پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے جن کو خاتم کرنا انتہائی ضروری ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ آئیشہ انہوں نے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ ہم کس قسم کے اقدامات کرنے جائے ہیں کیا کریں گے کہ جی کریں گے کیا آپ پتھائیں تو سی کیا فوج بیج رہے ہیں اندر یا کوئی اور قسم کی آپریشن ہو گئی سکتے ہیں کہ عزم استحقام جو ہے وہ وڑ گیا ہے اور وہ وڑ اس لیے گیا ہے کہ عمران خان نے اس کے خلاف ایک پوزیشن لے لی ہے ہمیں طالبان ترجمہ سحیل شاہین نے کہا کہ کسی کو افغانستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے مہم جوئی کا ارادہ رکھنے والوں کو ماضی کے حملہ آوروں کی تاریخ اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے اور پرانی والا آپریشن ہے وہ تو پورا فوجی آپریشن رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو نتائج نکلے دو نتائج نکلے جو چائنیز وزیر پاکستان میں آئے تھے انہوں نے جو باتچیت کی پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ نمائندگی تھی تو انہوں نے دو باتیں کی تھی دو ایسے کنسرنز ہیں جو چائنہ کو بھی ہیں پاکستان میں اس تحقام نہیں آ رہا نہ معاشی طور پر اس تحقام آ رہا ہے نہ سیاسی طور پر اس تحقام آ رہا ہے ایک بچینی ہے پاکستان میں اور لگتار پچھلے ساڑھے سوہ دو سال سے لگ بگ یہ بچینی پاکستان میں چلی آ رہی ہے پاکستان تھوڑا ٹر رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ریٹیلیشن ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ ہم تھنس جائیں دیکھئے آپ نے بیس سال پاکستان میں بیٹھ کے طالبان نے افغانستان کی اوپر حملے کیے ہم نے بیس سال طالبان کو یہاں سپیس دی تھی افغان طالبان کو وہ یہاں افغان گورنمنٹس جو تھی وہاں ان کو اٹیک کرتے تھے امریکنز کو اٹیک کرتے تھے وہاں تو یہاں سے بیٹھ کے وہ وہاں اٹیک کر سکتے تھے اور انہوں نے امریکہ کی چھٹی کرا دی تو یہ جو آپ کے طالبان ہیں یہ بھی وہاں بیٹھ کے آپ کے اوپر اٹیک کریں گے آپ کیا کر لیں گے تو حافظ قل بہادر گروپ جو ہے اس نے بولا ہے ہم اپنا ایک آپریشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس آپریشن کا نام الفت ہے ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سندھ کے جو وہ علاقے ہیں کچھے کے علاقے ہیں ہاں جی غیر علاقے ہیں جی کچھے کے علاقے ہیں وہاں بھی طالبان آگے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ایسے سے ہتھیار لے کے آگے ہیں جو کہ اب فوج کے علاوہ ان کو ہلا بھی کوئی نہیں سکتا نمسکار دوستو جہین اج میں استحقام تھا جس کا ادیش پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے ویدرویوں دوارہ اپنی سرجمی کا استعمال کرنا روکنا تھا اسی کے بعد اب افغانستانی طالبان نے پاکستان کو سیدھی چیتاؤنی دے ڈالی کہ اگر کوئی سین نے کروائی ہوئی تو اس کا کونسیکوینسز پاکستان کو بھکٹنا پڑے گا ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے پاکستان اور افغانستان میں آتنکوات کو لے کر ایک بار پھر ویواد کہہ رہا ہو گیا ہے دونوں دیش ایک دوسرے کو گنبیر نتیجے بھکٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ آفیس نے چیتاؤنی دی تھی کہ آتنکوات کی خلاف شروع کیے گئے یہ شینی ابھیان کے تحت ہم افغانستان میں پرتیبندیت آتنکواتیو سامو ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد افغانستان تل ملا اٹھا اور اس نے پاکستان کو چیتاؤنی ڈے ڈالی اور کہا کہ اس کے دیش میں اگر گھسپیٹ کی گئی تو اس کے گنبیر نتیجے بھکٹنے پڑیں گے اس کے ساتھ ہی ایک ملٹنٹ گروم جس کا نام محافظ گل بہادر ہے پاکستان کا آپریسن آج میں استحقام کے بعد اس نے اپنا ایک آپریسن اسٹارٹ کر دیا ہے جس کا نام الفتح ہے جس کا اودیش یہ ہے کہ پاکستانی آرمیوں کو نشانہ بنانا ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ضربیت ہوا تھا اور اس کے بعد باجوا صاحب نے ایک اور بھی کیا تھا دو آپریشنز کیے تھے دونوں کے بعد جو ریٹیلی ایشن ہوا تھا اوکانستان کی طرف سے جو حملے ہوئے تھے باجوا کام کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کے چیف دو بار کام پر ان کی ٹانگیں ایک بار ابنندن کے ٹائم پر اور ایک بار جب وہاں سے حملے ہوئے تھے ضربیت کے بعد اور دوسرا ایک اور آپریشن تھا دونوں کے بعد میں اب بات کروں گا ہم اپنے کنٹری کی ٹیلیٹوریل انٹیگریٹی کو بچا کے رکھیں گے اور ایک روز بورڈر اٹیکس کو تھریکن کیا تھا پاکستان نے بولا تھا انہوں نے بولا تھا پاکستان نہیں بولا وہ بھی ایکزیکلی یہ سنٹنس یہ سنٹنس بہت بڑا تھا اس کا مطلب ہم کچھ بھی کریں گے کیسے دی کریں گے ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں جب سپر پوچھا گیا تو انہوں نے بولا ہم اپنی بھاشا میں لکھا اب آیا ہے افغانستان کا جواب افغانستان نے بولا ایکزیکٹ ورڈز میں آپ کو انگریزی میں ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بھاشا میں لکھا کنی بھاشا میں لکھا ہے پاکستان اپنے بھی اپنی بھاشا میں لکھا ہے اپنے بھاشا میں لکھا ہے افغانستان کی دیفنز مینسٹری نے اپنے سوشال میٹنگ پلاتفارم ایک سے آنے کی جیسے پیٹر پہلے بہتے تھے اس میں اور اس میں لکھا ایک اپنے بھاشا میں لکھا ہے چائنہ یہ چائنہ کے کہنے پہ آپریشن ہو رہا ہے یہ بات بہت پہلے سے پتت تھی ہمیں کہ افغانستان کے خلاف یا ٹی ٹی پی کے خلاف اور بی ای لے کے خلاف دونوں کے خلاف آپریشنز ہوں گے اور کیوں ہوں گے کیونکہ چائنہ کے جو لوگ ہیں انہیں سیف کرنا ہے چائنہ نے کولر پکڑ کے بتایا تھا کہ ہمارے آدمی مارے جا رہے ہیں اچھا اب گوٹی آگے پھستی کر اب آپ کہاں پر آ کر کے یہ ایکزیکٹ زیرو ان کرتے ہیں حافظ گروہ بہادر یہ وہی آدمی ہے جس کے ٹھکانوں پہ مارچ میں پاکستان کی ائر پوس نے حملے کیے تھے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنے حملے ہوئے تھے کبھی کبھی پولیس کی پولیس کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو نبے کے آس پاس یہ تھا حملہ پولیس کے لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ بھی حملہ ہوا تھا پولیس کی گاڑیوں پہ حملہ ہوا آرمی کی گاڑی پہ حملہ on an average on an average دو تین حملے پر دے تو حافظ گروہ بہادر گروپ جو ہے اس نے بولا ہے اس نے یہ بولا ہے کہ ہم اپنا ایک آپریشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس آپریشن کا نام الفت ہے مطلب بکٹری دو جو ہمارے ہمول دیں دو سن دو مون دو کنگ ویسے دو بی بکٹری اب الفت ہے آپریشن میں یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کہ آپ ہماری اور حملہ کیجئے ہم نیچے سے سنیکن کریں گے ہم چوہیں کی طرح گھر سیں گے اندر جیسے کہ آپ آتن خوادی کشمیر میں کو ساتھ اندر گھوشکے آپ کی آتی ہوئی آرمی کے سامنے آئی ای ڈی لگا دیں گے آپ کی روض توڑ دیں گے آپ کی آرمی آرہی اس پر آپ کی آرمی آپ ہی کی روض سے جا رہی ہے سائٹ سے کوئی مارکب آگیا کہیں پھر راکٹ لانچ جس اٹھا گھو بات یہ ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا کیا انتظار تھی کہ چائنہ آکے آپ کو کہے تو پھر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ ایک شک پڑھتا ہے کہ آپ ڈراما کرتے ہیں آپ جب کرنا ہوتا ہے اپنے لیے کیونکہ آپ کی اپنی معیشت کیلئے ضروری یہ ختم ہو ٹیررزم آپ کی فارم پالیسی چاہیے اس کو کہ یہ ختم کرے ٹیررزم ویسے ہی ریسمنٹ نہیں آئے گی جہاں اتنی ٹیررزم ہوگی تو آپ ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے بگر آپ کرتے کچھ نہیں اب جب چائنہ نے کہا تو آپ نے انانس کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کے یہی تو پرابلم بنایا پہلی بار تو یہ کہ آئیشہ انہوں نے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ ہم کس قسم کے اقدامات کرنے جائے کیا کریں گے ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو نیا پروجیکٹ ہے ان کا آپریشن ہے اس پہ ہوگا کیا کیا ہوگا اسی لئے آپوزیشن نے شورڈ ڈال دیا کہ جی کریں گے کیا آپ پتائیں تو صحیح کیا فوج بیجنے اندر یا کوئی اور قسم کی آپریشن ہوگا یہ جو پہلے نہیں ہوا کوئی نئی بات ہونے جا رہی ہے یا پرانی باتیں ہوگی جائے فکر کس بات کا ہے فکر کس بات کا ہے کہ پرانی والا آپریشن ہے وہ تو پورا فوجی آپریشن رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو نتائج نکلے دو نتائج نکلے ایک یہ کہ جب آپ نے فوجی آپریشن بڑے سکیل پہ کیا آپ نے لاکھ فوج اور آپ نے فوج بھیج کے لوگوں کو علاقوں میں سے نکالا کہ آپ عوام نکلے یہاں سے یہاں چھپے میں بمبارمنٹ کریں ان کو ماریں تو اس کے ساتھ ڈسپلیسمنٹ شروع ہوگی آئی ڈی پیز بن گئے بن گئے وہ کتنے میلین تک پہنچ کہ وہ کہاں کہاں ان کے لیے ٹینٹس لگانے پڑے کہاں کہاں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا ہر بھی تباہ ہو گئے تو کیا دشتگردی ختم ہوگی کیا ہوگی آپ نے لوگوں کو پیچھے پڑھ کے مار مار کے ان کو آپ نے دکیل دیا افغانستان ان کو ختم نہیں کیا آپ نے انہوں نے اوپر حملے کیے ہم نے بیس سال تالیبان کو یہاں سپیس دی تھی افغان تالیبان کو وہ یہاں افغان گورنمنٹ سے اٹھی ان کو اٹیک کرتے تھے امریکن اٹیک کرتے تھے تو یہاں سے بیٹھ کے وہ وہاں اٹیک کر سکتے تھے اور انہوں نے امریکہ کی چھٹی کرا دی تو یہ جو آپ کے تالیبان ہیں یہ بھی وہاں بیٹھ کے آپ اٹیک کریں گے آپ کیا کر لیں گے وہاں سے بیٹھ کے تو اٹیک کر رہے اور آپ نے جن لوگوں کو بیس سال سپورٹ کیا تھا تالیبان اور آپ نے مران خان صاحب نے جن کو یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سلیوری غلامی ختم کر لی ہے اور سب سے پہلے آپ سے تیار ہو گئے تھے ان کو ریکنگنائز کرنے کے لیے ٹھیک اور یہ ابھی نہیں آپ نے دو دفعہ پہلے بھی تالیبان حکومت کو نائنٹین نائنٹی سیون میں آپ نے بلا کے تالیبان کو ہلپ کر کے اور نورڈن تالیبان ادھر آگئے تورہ بورہ کروز کر کے اور آپ نے ان کو بتھا دیا کہ آپ کریں گے کیا بتائیں تو ہمیں تو کنسلٹ نہیں کیا ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب انہوں نے صوری 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 کر کے ہیں اور بھائی اگر آپ انٹیلیجنس بیسٹ آپ پہلے بھی تو ہمیں تو ہر دفعہ یہی بریفنگ دی جاتی تھی بتاؤں یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی مگر حقیقت حقیقت ہے اس وقت بہت سے علاقے ہیں صدن کے پی میں صدن کے پی میں اب زیادہ اس سے باتی میں زیادہ کروں گا وہاں اچھا خاصا طالبان کا influence آ چکا ہے پاکستانی طالبان آ کے بیٹھ گئے ہیں وہاں بہت سے چھہر چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں شام کے وقت لوگ باہر بھی نہیں نکلتے تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہمیں تو یہ ہوگے ہوگے ہوگے